موسیقی کراچی سے تعلق رکھنے والے باڈی بلڈر رمیز ابراہیم کا حدف پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنانا جس کے لیے انہوں نے رات دن ایک کر دیا رمیز ابراہیم کو ورلڈ چیمپئنشپ میں ڈائٹل جیتنے کا خواب تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن رکاوٹ مالی مسائل ہیں اور میرا ساتھ دیں کیونکہ میں نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے آلوی مقابلوں کی تیاری میں ماون ساتھی تنساز کا کہنا ہے کہ یہ کھیل مشکل ہے کوئی ساتھ نہ دے تو مایوس ہی ہوتی ہے جب میں رمیز بھائی کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا سٹرگل کیا ہے اب وہ ماشاءاللہ اتنی اچھے ہو گئے اتنی کنڈیشن ہو گئی ہے لیکن کوئی سپورٹ نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ نیگیٹیو پوائنٹ ہے کیونکہ اگر میں بھی پرپ کرتا ہوں تو مجھے بھی یہی ڈر رہے گا کہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرنے والا تو کیوں نہ میں اس سے گیو اپ کر دوں اور کسی اور سپورٹ کی طرف چلا جو جہاں پہ مجھے سپورٹ ہو دسمبر میں تھائی لینڈ میں شیڈول ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئنشپ میں 65 ممالک شرکت کر رہے ہیں باڈی بلڈنگ یقیناً مہنگا گیم ہے حکومتی سرپرستی کے بغیر میڈل حاصل کرنا ناممکن ہے رمیز ابراہیم ورلڈ چیمپئنشپ کی کلاسک کیٹنگری میں گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستان کے لیے تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں کیمرامین عمران خالید کے ساتھ عباد اللہ خان دنیا نیوز کراچی